سب سے بڑا بہران ہے وہ ان بارشوں کی وجہ سے ہے ان سیلابوں کی وجہ سے ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فوکس اس چیز پر رکھیں جو اس وقت لوگ تکلیف میں ہیں جو ہمارے بہن بھائی ان بارشوں کی وجہ سے ان سیلابوں کی وجہ سے ڈس پلیس ہوئے ہیں جن کے گھر اور مویشی وغیرہ پانی بہا کے لے گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی چیئرمن صاحب کہ اگر آپ سینیٹرز کے بیچ میں سے ہی ایک کمیٹی تشکیل دیں جو جائے اور وہ نقصانات کا دیکھے کہ لوگوں کی اور کس طریقے سے پھر ہم کوارڈینٹ کر کے سب دونوں ہاؤس نیشنل اسیملی کے ممبرز بھی اور اس ہاؤس کے ممبرز بھی اور جتنی ہم اپنے وسائل کے مطابق ان لوگوں کی امداد اور دادرسی کر سکتے ہمیں ضرور کرنی چاہیے یہ وقت ہے کہ ہمارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف چاہے وہ خبر پختنخواہ میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے چاہے وہ سندھ میں ہے چاہے وہ پنجاب میں ہے وہ سب پاکستانی ہیں یہ جو لیبل ہم پہ لگے ہوئے ہیں یہ پختون پنجابی بلوچی یہ ایڈمیسٹریٹیو حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن جہاں نیشنل قوزز آ جاتی ہیں پھر ہم سب ایک ہیں ہمیں ایک ہونا پڑے گا اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے اس ملک کو اگر ہم نے ترقی دینی ہے تو جو یہ ڈیوائیڈ ہم نے کر لی ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہونا ایک اور چیز ہے چیئرمن صاحب اور پولیٹیکلی ایک دوسرے سے نفرت کرنا یہ ایک اور چیز ہے چیئرمن صاحب اور یہ نئی انٹریڈیوز کی گئی ہے یہ جو سیاسی کلچر کے اندر نفرت کا اور ایک دوسرے کی ادم برداشت کا جو انصر شامل ہو گیا ہے اس کو ہمیں اس کی سرکوبی کرنے پڑے گی اگر ہم پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں چیئرمن صاحب کی توجہ چاہیے کہ اس پولیٹیکل ڈیوائٹ کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا جہاں نیشنل انٹریسٹ آ جاتے ہیں اگر نقصان ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا وہ نون لیگ کا بھی ہوگا وہ جمعیت کا بھی ہوگا وہ پی ٹی آئی کا بھی ہوگا کیونکہ اس میں ان پارٹیوں میں ہمارے نظریہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کا نقصان ہم کسی صورت نہ اس طرف نہ اس طرف ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں ایک اور توجہ میں آپ کی دلانہ چاہتی ہوں شیمن صاحب کہ یہاں بات ہوئی سیاسی ورکر کی میں نے بچپن سے سیاسی ورکر کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے شیمن صاحب اور جو اصل سیاسی ورکر ہے اس کی اسطلاح یہ نہیں ہے جو یہاں بیان کی جاتی ہے کہا گیا ایک موصوف کے بارے میں کہ وہ سیاسی ورکر ہیں میں ان کا نام بھی لینا یہاں پسند نہیں کروں گی اور کہا گیا کہ ان پر اس وقت دباؤ ہے ابھی اسی میں دو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اپنے وزیر کہتے ہیں تشدد نہیں ہوا ان کے ایک لیڈر کہتے ہیں تشدد ہوا ہے اور پھر یہاں کہا گیا کہ ان پر تشدد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان سے اپنی مرضی کے بیانات لیے جائیں شیمن صاحب یہ ایک سیاسی ورکر کی اسطلاح کی توہین ہے سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں آتا شیمن صاحب نہ کسی کی مرضی کے بیانات دیتا ہے کہیں بیٹھ کر ہم نے وہ سیاسی ورکر دیکھے ہیں جو کوڑوں جنہوں نے کوڑے کھائے جو پھانسیوں پہ چڑ گئے لیکن انہوں نے کسی کی مرضی کا بیان نہیں دیا شیمن صاحب یہ سیاسی دباؤ جو ہے وہ سیاسی ورکر جو ہوتا ہے اصلی سیاسی ورکر وہ کسی دباؤ میں یہ ضرور ہے کہ یہ پری ایمٹ کیا جا رہا ہے کچھ یہ پری ایمٹشن بھی اس کو کہتے ہیں شیمن صاحب کہ ہو سکتا ہے جو سچ وہ بولے جو بیان وہ دے دباؤ کے انڈر دے یا دباؤ کے بغیر دے اگر سچ بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے انگلش میں کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تو وہ یہ پری ایمٹشن کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہہ دے گا جو سچ ہوگا اور پھر اس کے اندر بہت سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو میں اس میں اس لئے کیونکہ ایک سیاسی ورکر کی یہاں پہ اسطلاح کی جو ہے اس کی تظلیل کی گئی ہے میں یہاں پہ اس کو کریکٹ کرنا چاہتی ہوں دوسری بات ہے چیمن صاحب جی کہ ابھی ارفان صاحب انہیں بھی کہا ہے سینیٹر ارفان صاحب نے بھی اور اس کو میں انڈورس کروں گی کہ جو ہمارے بلز ہیں مختلف جو ان ہاؤسز سے ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں یہاں وہاں سے ٹرانسمنٹ ہو کے ہاتے ہیں وہ بیچ راہ میں کہیں کھو جاتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں اس کی آپ اس کے لئے کوئی کمیٹی تشکیل دیں کوئی اس کے لئے کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ بڑی محنت سے بھی جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس پہ لیجسلیٹر بہت محنت کرتے ہیں بہت ریسرچ کے بعد بہت اس کے بعد ایک لیجسلیشن بنتی ہے تو وہ اگر دونوں ہاؤسز کے بیچ میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے چیمن صاحب کہ وہ گمنام راہیں بھی نہیں ہیں جس میں کوئی گم ہو جائے گا تو اس کیا وجہ ہے کہ یہ بلز جو ہیں یہ ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس میں آتے ہوئے کہیں گم ہو جاتے ہیں اور سب سے آخر میں چیمن صاحب میں ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی میرے کافی کولیکز نے بھی کی وہ میرے صوبے سے تعلق ہے اس کا خیبر پختن خواہ سے وہ بڑھتی بھی جو موجودگی ہے شدت پسندی کی شدت پسندوں کی اور جس طریقے سے وہ دھڑلے سے گھومتے پھرتے ہیں خاص کر کے مالکن میں خاص کر کے باجوڑ میں کیونکہ اب وہ سب خیبر پختن خواہ کا حصہ ہیں ہمارے لئے سب کے لئے بہت بڑی تشویش ہے یہ اس میں ہمیں بتایا جائے کہ آخر یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے اور دندہارے کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے اوپن لی وہ آ کر وہ لوگوں کو تھرٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے اور چونکہ اجل سے آپ نے کہا کہ میں خواتین کے حقوق کی بہت بڑی علم بردار ہوں مجھے اس پر فخر ہے چیمن صاحب کہ میں خواتین کے حقوق کی علم بردار ہوں اور اسی پہرائے میں یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اس شتت پسندی کا دہشتگردی کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہم پر ہوتا ہے سب سے پہلے ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے اور جو ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے باجوڑ اجنسی میں میں نے پڑا ہے کہ کہا گیا ہے کہ خواتین باہر نہ نکلیں خواتین کا باہر نہ نکلنے کا جو ہے یہ کون ہوتا ہے جو یہ پابندی لگایا جو ہے یہ پابندی ہمیں جو ہے ہمارے دین ہمارے اللہ نے ہمیں جو آزادی دیئے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا چیمن صاحب کہیں بھی دین میں اور ہمارے خداونتالہ کی طرف سے کہیں یہ انسٹرکشن نہیں ہے کہ خواتین باہر نے نکلنی تھی تو یہ زمینی خدا کہاں سے آ جاتے ہیں یہ زمینی خدا کہاں سے آ جاتے ہیں جو ہمارے میں جو ہوں میں اپنی جو میری اپنی ایک شخصیت ایک حیثیت ہے میری ایک اپنی وجود ہے میرا جو میں چاہوں گی وہ میں کروں گی بالکل اپنے کلچرل بیریئرز میں رہ کے اپنے ٹریڈیشنل بیریئرز میں رہ کے ہمیں بھی اچھے برے کی تمیز ہے ہم کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے تو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ ہماری اپنی ایک سوچ ہے ہماری اپنی اقل ہے تو چیرمن صاحب مہربانی کر کے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے بلکہ اگر ہو سکے تو اس کے اوپر ایک لارجر اگر کمیٹی آف ڈا ہول آپ بلائیں اور اس بھڑتی بھی دہشتگردی خیبر پختن خواہ کے اندر جو ہو رہی ہے اس پہ بات کی جائے شکریہ منسٹر آف سٹیٹ فر لاؤ آرڈر نمبر فورٹین یہ چونکہ بھی